اسلام علیکم بیورز میں ہوں ظلفکر شاہ اس وقت میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں ان کا ناہ ہے لیاکہ تلیخ خان لیاکہ تلیخ خان فیمس ہیں دنیا کی سب سے بڑی پورٹریٹ بنائی ہے جو کہ نومینٹ ہوں گے گلیس بوک آف پورڈ ریکارڈ کے لیے چونکہ وہ ڈسپیئر نہیں ہوئی لیکن دنیا کے سب سے بڑی پورٹریٹ بنانے کے خالق بھی لیاکہ تلیخ خان صاحب ہیں ان کا تعلق کوہر سے ہے اور پاکسان کے لیے دنیا کے مختلف نظامت میں کام کر چکے ہیں پہلے سب سے پہلے پویشن شویلہ لیکن صاحب آپ نے کچھ ٹائم دیا ہمیں دیا تھا کہ آپ کے حوالے سے کچھ جو آپ کے کام ہیں وہ ہم اپنے ریویورز کو ریڈرز کو بھی بتا سکیں لیکن صاحب پہلے سب سے پہلے بتائیے کہ جو سب سے بڑی پورٹریٹ بنائی آپ نے جو کہ تیرزم محمد زینہ کے حوالے سے وہ اپنی تک ڈسپلی کی نیوی سال لگ گئے ہیں اور کئی مرتبہ ایسا ہوئے کہ ابھی لگاتے ہیں ابھی لگاتے ہیں کبھی ان کے پاس پانسر نہیں ہوتا تھا سپانسر بھی لے کر دی ہیں اور کچھ پاکستان کے میں اچھی بات بھی نہیں ہے کہ میں کہوں لیکن بات صاف کرنی چاہیے جب سی ڈی اے والوں کو میں نے سپانسر لے کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں چالیس لاکھ روپیہ دوں گا آپ کو یہ تصویر فٹ کرنے کے تو جب ان کو پتا چلا کہ چالیس لاکھ روپیہ ملتے ہیں چالیس لاکھ کا بات سنتے ہی انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا پیسے دے دیں تو ہم خود فٹنگ کرتے ہیں حالانکہ جس کمپنی نے جس نجی چینل والوں نے مجھے کہا تھا حاجی عبدالرزاق صاحب نے اس نے کہا کہ ہماری اپنی بل بورٹ کمپنی ہے آپ لوکیشن بتا دیں ہم لگا کے دیتے ہیں تو بس اس پر سی ڈی اے والوں نے کہا کہ نہیں اب تو یہ پیسے نہ ملیں تو ہمیں فائدہ نہیں ہے بس شاید یہ وجہ کیونکہ آپ کا تعلق کوہر سے تو کوہر کے ایم اے نے شریعہ رفیتی گزشتہ کیسے تھی چھٹا سال چلا ہے میں ان سے رابطے میں ہوں ان کے پی اے کو میں نے ابھی ایک اپلیکیشن دے دیا ہے کہ مجھے مہربانی کر کے تصویر واپس کر دیں کیونکہ ایک تصویر پہ انیس سال تو بند پڑے ڈبوں میں گزر گیا ہے تو اب اس کو ریپینٹ کرنے کے لیے مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں رہی میں تو انیس سال پہلے اور آج بہت فرق پڑ گیا ہے میں اپنے ریڈرز کو اور ویبرز کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہمان تعریف ہم کرتے ہیں انٹرو کے شروع میں کہ یہ تعریف ہے یاکدر خان کی اس تعریف کے محتاج دی ہیں یہ میرے بیرانیا کو جتنے ایوارڈ سیٹفکیٹ اور میڈل شیفز گولڈ ویڈل شیفز کچھ بھی نظر آ رہا ہے اس کی اکنی زیادہ تعداد ہے کہ خود ان کو تعداد یاد دیئے کہ کتنی ان میں ایوارڈز دیئے ہیں اور چونکہ آج کل ہمارے جو تعلقات ہیں بیسے بھی بہت زیادہ اچھے دوسانگ رہے ہیں یوئی کے ساتھ ایک بہت عرصہ گزارے ہیں ان میں متحدہ عرب امراض میں اور وہاں کے جو جیسے ہمارے ہاں قائدی اعظام ہے قائدہ محمد الرحمت اللہ علیہ وسلم اس طرح وہاں کے جو شیخ ہیں جو بابا ہیں وہ ہے شیخ زیاد بن سلطان اللہیاں تو انہیں صرف ملنا ایک عزت کی بات ہے ایک تاریخی لمحہ ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ کیسے ملاقات ان کے ساتھ میں امارات گیا میں سب سے پہلا آرٹس تھا جس نے شیخ زیاد بن سلطان اللہیاں میں نے ان کی تصویر بنائی پہلی تصویر جو تھی وہ بہتر مربع فٹ پہ چھے فٹ اور بارہ فٹ کی تھی پھر اس کے یعنی سن اسی سے لے کر میں اتنی تصویریں میں بننا چکے تھا کہ یہ جو شیخ زیاد کا پوٹریٹ میں نے بنایا یہ پائنٹ سو بارہ سکوئر میٹر تھا یہ دنیا کا سب سے بڑا پوٹریٹ میں نے بنائے جو ہی یہ پوٹریٹ بنایا فٹ ہوا اسی رات مجھے فون آیا کہ بابا نے آپ کو صبح بلائے اور صرف بیس منٹ کا ٹائم سے کوٹی نے دیا تھا اور شیخ زیاد کو اللہ تعالی جنت نصیب کر رہا اس نے مجھے دھائی گھنٹے بٹھائے رکھا اور بلی آفر کی مجھے اس نے بس اس نے مجھے کہا کہ خان میری یہ دو سو تصویریں آپ نے یہ بنانی ہے تو میں نے کہا اب اس ٹائم میں اگر کہوں سچی بات ایک اور مجھے یاد آگئی ہے کہ جو میں شیخ زیاد سے ملا اس نے مجھے سب سے پہلے یہ کہا کہ خان یہ آپ کے کیسے وزیر آزم ہیں کیسے صدر ہیں کیسے وزیر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ پروجیکٹ بناتے ہیں پیسے لے جاتے ہیں پھر پتہ ہی نہیں چلتا تو مجھے اتنی شرم آئی کہ جب ایک موقع پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ جو کچھ چاہتے میں آپ کے لئے بنا تو میں نے کہا نہیں ان اتنے وزارات کے سامنے میں کیسے آپ کہا ہوں ابھی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے لوگ پیسے لے جاتے ہیں اور بڑے بڑے یہ نہیں کہ چھوٹے نواز شریف کی بھی بات کی ہے کہ وہ پیسے بھی لے گئے ہیں تو انہوں نے کیا پروجیکٹ بھی تو میں نے کہا نہیں آپ نے ایک پاکستانی کو جو عزت دی ہے میں عزت کا بھوکا ہوں مجھے پیسے نہیں چاہی ہیں تو میں نے کہا چلو جب انہوں نے دو سو تصویریں کہیں ہیں تو پھر میں نے اس کے بعد میں نے شخصائد کی لائف ایک میورل بنایا جو دنیا کا سب سے بڑا میورل تیس ہزار مربع فت پیتا اور اس میں میں نے ان کی بہت ساری تصویریں بنائیں لیکن شاید میرے کو ہارٹ کے لوگوں کو یہ امید نہیں تھی اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ جس دن میں نے وہ میورل مکمل کیا شخصائد کی ڈیتھ اسی دن ہو گئے نہیں تو میں نے کو ہارٹ کے لیاقت میموریل ہسپیٹل کو ری بل کرنے کا اس کو کہنا تھا کہ آپ مجھے یہ ہسپیٹل بنا دیں یہ ہماری بدکس پر ہاں جی بس یہ میری خواہش تھی دیکھیں لیفر خان صاحب کے ساتھ بات چیپی ہو رہی ہے جیسے میں نے بتایا تھے کہ دنی کی مختلف مبالی کے ان کو اعزازات ایوارڈ شیویڈز اور سچیٹ نا جانے کتنے ان کی ختمات کے بدلے میں اعزازات سے نواز آ گیا پاکستان کے ہم بات کریں گے کہ جب آپ امراض چھوڑ کے پاکستان آ گئے تو پاکستان کے ملکی لیوال پہ آپ کو کچھ اعزازات سے نوازا کیا جیسے دویس مارچ پہ یہ چود اگرس پہ ایسی شخص سے آپ کو نوازا جاتا ہے حکومتی صدر پہ ان کی خدمات پہ آپ کو ایسا کبھی نامینٹ کیا اس حوالے سے میرے خیال میں افسوس تو ہوتا ہوا کہ جو ڈیزرون نہیں کہتے ان کو اس حوالے سے نامینٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو ان میں بھی تک آپ بھی امراض میں رہے ہیں دیکھیں کہ وہاں ٹویس مارچ ہو چود اگرس ہو صبح جب کیٹ کاٹا جاتا تھا تو صفیری پاکستان مجھے بلا کے کہتے تھے کہ لیاقت آپ کیٹ کاٹیں مجھے تو وہ وہ ملک یاد آتا ہے کہ وہ اس ملک میں ہماری کیا قدر تھی اور یہاں تو آ کے کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ آج کہیں پہ کوئی فنچن ہے آپ آئیں تو مجھے تو افسوس اس لی بھی نہیں اور یہ میرا اپنا ملک ہے میرا اپنا شہر ہے کوئی نبی بلائے میں جو اپنے اس شہر سے محبت ہے اس ملک سے محبت ہے میں اتنا چھوڑ کے جب آیا ہوں نا یہ شیخ محمد بن زائد ابھی جو آئے ہیں آپ یقین کریں میں واحد پاکستانی تھا جب پرویز مشرف آیا تو مجھے انہوں نے پیش کیا کہ یہ وہ شخصہ جو آپ کے ملک میں اتنا عرصے سے کام کرے تو اس کو جب پتہ چلا کہ ہاں یہ وہ خان ہے جس نے بابا کی بلی تصویر ہے تو بہلا خوش ہوئے اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس خان کو میں کب دیکھوں گا بہت جلدی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں شیخ محمد بن زائد کی جو بیٹی ہے یعنی شیخ زائد کی جو پوتی اب ایک نیزم بنا رہی ہے تو انہوں نے کہا دیکھو خان زندہ ہے کہ نہیں ابھی وہ مجھے اس وقت بھی گھونڈ رہے ہیں تو میں اس میں یہ نہیں کہا تھا وہ ملک سے میرا یہ میرا اپنا ملک ہے لیکن میں نے اس ملک کا نمک کھا ہے میں ان کو انہوں نے جو مجیزت دیا میں کبھی نہیں بلا سکتا ناملی جو ہم کسی آرٹس کا تعرف کراتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ انہوں نے فلانی فیلڈ میں ہمائے کے دائر کے جیسے ہم ساتھکین کا نام سنوئے تو ہم کہتے ہیں اگر کلیگرافی ہے تو ساتھکین کا نام ہے آپ کی جو پینٹنگ ہے جو آپ جو جو طریقہ آپ کرتے ہیں اس کو ملکا جاتا ہے جو یونیک ہے ہاں میں نے الحمدللہ اللہ تعالی نے مرد پر یہ مربانی کیا کہ میں نے ایک اپنا سٹائل ہے جس کو کلر ویوز کہتے ہیں یہ ہوا کے پریچر سے پیٹرول اور کیروسین کی امیزی سے میں تصویریں بناتا ہوں آپ یہ یقین کریں کہ دو ہزار پانچ میں عرب اغبارات نے انہوں نے لکھا کہ لوہات پیٹرولیا کے خان پیٹرول سے کیسے تصویریں بناتے انہوں نے اپنے عربی باروں میں ورلڈ پیٹ بھی انٹرویو لگائیں تو آج بھی الحمدللہ میری پینٹنگ بہت لوگ نہیں سمجھ سکتے لیکن میں یہ اپنا جو آرٹ ہے یہ میں بچوں میں ٹرانسفر کر رہا ہوں اور بچے بہت شوق سے اس کام کو کر رہا ہوں اور چونکہ میں بھی خود بھی امراض میں رہا ہوں وہاں کی میڈیا میں رہا ہوں میڈیا شورو میں میں نے بھی شرکت کی اور اس جو یہاں کے معروف شہر ہیں کوہر سے تعلق رکھنے والے انہوں نے ان کی اوپر کتاب کے سنرے ہاتھ سنرے ہاتھ کا مصابر جو آمائل بیلڈ گورڈن ہینڈز ایسے آرٹیکلز وہاں لکھتے رہے ہیں عربی جو جنرلسٹ ہیں جا آگریز جنرلسٹ ہیں وہ امراض پہ جب ان کے حوالے سے کچھ لکھتے تھے تو انہوں نے کہتے تھے کہ یہ سنرے ہاتھ مصابر ہے تو یہ آرٹیکلز وہاں چھپتے ہیں تو ان کی اتنی وہاں عزت اور ان کی قدر تھی اور کبھی کبھی ہم لوگوں کو افسوس کرتا ہے کہ اس مٹی سے جن کا تعلق ہے اور پاکسان کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں پاکسان کے جو دعوائے قائدازف ہیں جو قائدے بہتر ہیں ان کی پورٹیٹ اور وہ گینیس بک آفول ریکارڈ میں درج ہوئے جا رہی ہیں تو مناصر ہے کہ حکومت اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائیں کہ وہ سوڈیا کے گوداؤں میں جو تصویر خراب ہو رہی ہیں تو اس کو ڈسپیئر کیا جائیں حکومت پی ٹی آئی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ صوبہ اور عفاق دونوں نے حکومت پی ٹی آئی کیا ہے اور شہرہ آفیدی اس وقت وزر بہتر برائے داخلہ ہیں ان کی طرح بھی قہار سے سو اگر اس حوالے سے دلچس بھی لیں تو یہ کتاب یہ تصویر ڈسپیئر ہو سکتی ہیں میں نے کورٹر کے اوپرے تین کتاب لکھی ہیں اور تین کتابوں میں لیاکتر خان صاحب کا ذکر ہیں کیونکہ وہ اس لیترچی کے اس لیول کے ہیں کہ اس کو طریقہ حصہ مانا جائے لیاکتر صاحب میں ایک بات پوچھنا چاہوں گے کہ جیسے آپ امراض چھوڑ کے پاکستان آئے کورٹ میں آپ نے کام شروع کیا تو یہاں آرسٹ ڈپارٹمنٹ آپ نے یہاں شروع کیا اس کے بعد اس کو کورس کرنا پڑا یہاں کورٹ میں جو آپ گیلری چاہ رہے ہیں کس نام سے چلا رہے ہیں اس میں کیا سٹوڈنٹ آپ کو ایک پیکج دے رہے ہیں یا کورس دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور یہاں کچھ سیکھ پائیں میں نے کورٹر کے اوپرے تین کسٹ میں چھے سال گزارے ہیں اس کے بعد چونکہ وہاں ڈپارٹمنٹ نہیں بن سکتا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاکستان نہیں ہے تو میں نے اس لیے اپنے اس کورٹ شاہر میں چھوٹی سی اکیڈمی بنائیا ہے تاکہ یہ جو بچے اور بچیاں جو کورٹ سے پشاور تک نہیں جا سکتے تو وہ اسلام آباد یا لاہور کیسے جائیں گے ان کے لیے بس یہ میں نے اکیڈمی کھولی پہلے سے پہلے کرائے پہ تھی تو پندرہ ہزار کرایا تھا تو بچے مجھے ہزار اپیہ فیز دیتے تھے وہ دو ہزار اپیہ میچٹوئی دیتے اب الحمدللہ بچ میں نے اتنا کیا ہے کہ تھوڑی چھوٹی سی جگہ بنا لیا ہے اپنے گھر کے اوپر تو اب میں بچوں کو یہ مجبور نہیں کہتا کہ آپ مجھے ہزار اپیہ دے یا دو ہزار اپیہ دے اب میں یہاں مثال ہے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بچہ تین تین چار چار بہن بھائی آتے ہیں میں نے کبھی ان سے پیسے نہیں لیا بچ کہتا ہوں یہ میری خدمت ہے کہ میں کوہارٹ میں اتنا ٹیلنٹ ہے یہاں سے لے کر ٹل پاڑے چنار تک کے بچے آتے ہیں کرک سے آتے ہیں گمت سے آتے ہیں اور یہ ٹیلنٹ زائے ہونے سے میں بچا رہا ہوں اور یہ بچے ماشاءاللہ آٹھ کل کوہارٹ کے سارے اسکولوں میں ہمارے سٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں بلکہ یہاں سے اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں میں بچوں کو چھے مہینے کا کورس کراتا ہوں لیکن الحمدللہ اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں کہ وہ چھے مہینے میں اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اچھی اچھی یونیورسٹری کے سٹوڈنٹ سے آگے نکل جاتے ہیں سب سے قابل آپ کے سٹوڈنٹ کون ہے جن میں آپ کا نام یا آپ کے نام کو آگے وہ لے جاتے ہیں ابھی میرے سٹوڈنٹ اسلام آباد میں ہے ایک اصد نام لڑکا ہے وہ تھرمپور پہ زیادہ کام کر رہے ہیں جو اس کو میں نے سکھایا ہے اس کے لئے لڑکیاں ہیں بہت ساری پی این سی تک پہنچ گئی ہیں اور کالج یونیورسٹریوں تک پہنچ گئی ہیں جی الحمدللہ یہاں دیکھیں آدمی پاپلے سکول فیضائیہ میں پرائیویٹ سکولوں میں سارے ہمارے سٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں تو میں تو اس گورنمنٹ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک سال کا ڈپلومہ مجھے یہاں سرکفکیٹ کروا دیں تو اور کوئی نہیں ہے بچے جو جتنے آج کا ڈی ایم کی اتنی ویکنسز ہیں لیکن وہ بچے ہیں نہیں یہ کابلے بڑھ بات ہے میں یہاں گزاست کر چاہوں گا جو وزیر تعلیم میں جسے مشیل تعلیم کھا جاتا ہے اگر ڈی ایم کے وہ سٹوڈنٹ کے جو ڈی ایم کرنا چاہتے ہیں تو وہ باقیادہ کورس کریں اور کورس کے لیے باقیادہ جو یہاں انسٹیٹوٹ ہیں ایک ادارہ موجود ہیں اس کو آپ وہ ویریفکیشن دیں اس کو افلیٹ کریں کسی کی ساتھ تاکہ یہاں سے پڑھنے والے اتفارت تحصیل جو سٹوڈنٹ ہے چھے مہینی کا کورس ہے یا ایک سال کا ہے یہ چند مہینوں کا کورس ہے تو اس کا جو سٹوڈنٹر اس کو ارگنیز کریں وہ حکومتیں کے پی کے سے وہ باقیادہ تزدیق شدہ ہو اس کے اوپر اتنے زیادہ خرچہ نہیں ہے جیسے آپ نے کچھ آرڈرز کرنے ہیں اگر ممکن ہو اور یہ عزاز اگر زیالہ بنگش چاہیں تو یہ عزاز وہ کورٹ کو دے سکتے ہیں کہ ایک ایسی پرائیوٹ اکیڈمی کہ اگر وہاں سے وہ پڑھ سکیں ان کو جو باقیادہ بیٹھائی ہو اور وہ اگر کہیں جاؤ پر نہ چاہیں تو اس کو نہیں سکتے اگر ہی زیالہ بنگش اس ویڈیو کو دیکھیں تو ضرور اس کے اوپر کچھ کانونی کروائی عمل نہیں ہے لیکس سب آپ نے کوہرڈ کے مختلف ایریز میں گیٹس بنے ہوئے ہیں جیسے بنگش ہیں بنگش گیٹ جس کو حضرت عباکر رضی طرح حضرت عمر رضی طرح حضرت علی رضی طرح اس کے نام سے منصوب کر کے گیٹ بنائے آپ نے بھی ایک کوہرڈ کے لیے گیٹ بنائے تھا پر تو کیا اس کے مستقل میں کچھ آثار ہیں گیٹ ہاں میں نے ہاں جی ایک یہ غلام بانڈے کا بریج جو ہے اس کو میں نے ڈیکوریٹ کیا تھا اور اس پر بہت کم خرچ آتا تھا میں نے یہ کمیٹر صاحب کو دکھایا جیولہ بنگش صاحب کو دکھایا اپنا شہریار افریدی صاحب کو بھی دکھایا تھا میں نے کہا اس پر اتنا خرچ نہیں آتا لیکن یہ ایسی چیز پورے پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہمیں اس کو بنائیں گے میں اس کے علاوہ بھی آپ کو بتاؤں کہ میں نے امارات میں جتنا کام کیا وہ ان کے پاس ایک ریکار ہے انہوں نے میرے کام کو اتنا سیف کیا میں یہ بھی بتایا جاتا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ کی بات کرتے ہوئے اب ادھر میں ہمارا چونکہ میڈیا کا کام تھا اب ادھر میں جاتے ہیں جہاں ابھی امارات ہوتل ہیں جو سیون سٹار ہوتل ہیں دنیا میں دو سیون سٹار ہوتل ہیں ایک برجل عرب ہیں اور ایک امارات ہوتل ہیں جو ابودبی میں ہیں اس کے برقیقے سامنے کونش کے اوپر ابودبی کونش کے اوپر ایک بہت بڑی تصویر بنی گئی تھی جو سیدن سکال لہم کی تھی تو میں نے خود بھی وہاں تصویر بنائی ہیں اور جو پاکستانی ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پورٹریٹ پاکستانی بنائی ہیں اور خانے بنائی ہیں تو لازم وہ تصویر بنائی تو یہ ایک بڑی عزاس کی بات ہے یہ ایک پرسنلٹی پہ میں نے جو کام کیا شاید کسی دنیا کے کسی آرٹس نے نہیں کیا میں نے شیخ زائد کی ایک ہزار ساٹھ پورٹریٹ بنائی ہیں انتیس سالوں میں ایک ہزار ساٹھ پورٹریٹ دنیا کی سب سی بڑی پورٹریٹ اور میرل وہ بھی شیخ زائد کا میں نے بنائی ہیں اچھا یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ خالی میں نے اس ملک میں اتنا بڑا کام نہیں کیا میں نے اپنے ملک میں بھی بڑا نیشنل ورک کیا جب ظلفکار علی بھٹو صاحب نے مجھے بلایا اسلام آباد میں کوریاں آئے ہم نے ان کے ساتھ ایک کورس کیا وہ ماس چمناسٹک ڈسپلی بیگرونڈ بکس پہ یہ اٹھائیس فٹ بائی تین سو فٹ بلی تصویریں بناتے تھے اور شاہ خالد جس وقت آیا الحمدللہ میں اس وقت از ای ٹیم لیڈر میں نے کام کیا یہ بھی کوہارٹ کے لوگوں کو ایک اعزاز ہے کہ وہ پورے پاکستان سے آرٹسٹ آئے تھے لیکن میں واحد آرٹسٹ تھا جس کو اس وقت دو ہزار روپے کیج پرائز ملا تھا شجاتی وائی صاحب نے ایک کتاب حالی میں جو چھاپی ہے اس کا نام نے رکھا ہے سمیت ہاتھ کا اور یہ کتاب اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے شجاتی وائی صاحب نے کافی مہت کی ہے کچھ ملومات خود سے اکٹھی گئے جو انٹریسٹ بیس پر وہ بھی اس میں شامل ہیں یہ کہ جو کام ہے جو پورٹریٹ کا وہ تصویریں بھی آپ رنگین کلر میں اس لوپ میں دیکھ سکتے ہیں علیہ وسلم میں ایک آخری چونکہ ہمارے پاس ویورز کے ٹائم کم ہوتے ہیں ذاتر آج پر چونکہ زیادہ لمبی نہیں دیکھتے لیکن وجہ یہ کہ چونکہ کوہارٹ کی شخصیت ہیں اور رنے کام کیا پاکستان کلیور پر جو آپ کو بڑے بڑے اوارڈ اعزاز ملے ہیں ایسے چند جو آپ ہمارے ویورز کو بتانے چاہیں جو آپ کو احساس دیئے گئے میں امارات میں تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے انہوں نے ماسٹر ڈگری دی اور یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ایک پریسیڈنٹ کہے کہ یہ کس نے بنائے اس کو لے کے آؤ یہ بڑا اعزاز یہاں بھی الحمدللہ میں نے سب سے پہلے پشت فلم یوسف خان شہرمانوں پر کام کیا تو اس وقت انہوں نے مجھے پہلا ایوارڈ دیا تھا یوسف خان اس کے علاوہ میں نے نیشنل ورک کام کیا پین سی اے کے لئے کام کیا انہوں نے بھی مجھے ایوارڈ سے نوازا اور مجھے تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ الحمدللہ میرے پاس کتنے ایوارڈ ہیں کتنے سرکیٹ ہیں بس ایک وقت انسان کا ہوتا ہے جب دو چار پانچ دس ہوتے ہیں تو گنتے ہیں پھر الحمدللہ ایسے ایوارڈوں کی وہ ان کی بارش ہوئی کہ مجھ سے پھر اب یاگیاد نہیں صاحب نے یہ بھی پوچھیں چاہوں کہ جب آپ یہاں پاکسان گرر مرکت آکے پہنے سے نمائشیں ہوتی رہی ہیں پاکسان میں ابھی تقریباً کافر سے ہوا کوئی نمائش آپ نے رہی دیکھی اس مقلومی میں کوئی ارادہ ہے میں نے بہت کوشش کی کہ دوبارہ میں نے آپ جو نئے سٹائل سے پینٹنگ بنائی ہیں وہ میں لوک ورسہ میں اور اپنا پنڈیاٹ کونسلال حمرہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن بس وہ سورسز نہیں رہے ہمارے پاس اور نہ ہمیں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کہ آپ کے کام کو اپریشیٹ کیا جائے اور آپ کو بلائے جائے کہ آپ نے اتنا کام کیا ہے آپ نیا کام کر رہے ہیں لے کے آئیں بس وہ تھکے ہیں ہم بھی بس کیا کریں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ چھوڑے سٹیز میں چونکہ بہت بھی سب چھوڑے سٹی ہیں لوگ اس کے بڑے سٹیز مانتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بگ سٹیز میں ابھی تک اس کو شامل نہیں کیا جائے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے دوست نے آپ کو ادعاو دی کہ آپ اسلام آز یا ہورجے سے سٹیز میں آئیں اور اپنے اپنی کام کو لوگوں کو بتائیں کیونکہ یہاں تو ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ ترقی کر پائیں پھرچی آپ کافی فیمس ہیں یہ ایک دفع ایسا ہوا ہے کہ جیو ٹیو والے آئے تھے تو کوہارٹ میں انہوں نے ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی تو اس ڈاکومنٹری فلم کے ٹیلی کاسٹ ہونے کے بعد مجھے لوک ورسہ کے ڈریکٹر جنرل نے فون کر کے بلایا اور انہوں نے یہ بھلا کام کیا کہ میری ایکزیبیشن لوک ورسہ میں کرائی جب لوک ورسہ میں ہو رہی تھی تو پنڈی آٹ کانسل والوں نے مجد دعوت دی کہ آپ آئیں تو یہاں پہ پندرہ دن لوک ورسہ میں ہوئی ایک مہینہ پنڈی آٹ کانسل میں ایکزیبیشن رہی یہ بڑا ہے ہاں پشاور میں میری ایکزیبیشن ہوئی ہے ہاں کوہارٹ میں دو تین مطبع ہو چکی ہیں لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اتنا میرے پاس میٹیریل پڑے میں نے کوشش کی تھی کہ میں ان پینٹنگ کو بیچ کے جتنی پینٹنگ میری سیل ہو میں فیفٹی پرسنٹ کسی ہسپیٹل کو دوں کسی خیراتی ادارے کو دوں تاکہ میں فیفٹی پرسنٹ پہ کام کر سکوں اور یہ میں ان کی مدد کر رہا ہوں یہ میری خواہش تھی بہت شکریہ لیکن سخان صاحب کا جو جذبہ آپ نے دکھا کہ جب شیعہ صاحب بن سلطان نائیان نے ان کو جب ان کی خدمات کافی زیادہ بھی اور پوچھا رہے تھے کہ شیعہ صاحب کے لیے کافی کام کرے چونکہ ان کا انتقال ہو گیا لیکن ان کی یہ ایک خواہش تھی ہے اگر کبھی شیعہ صاحب سے مانگیں گے کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں تو ان کا خیال تھا کہ وہ لیکن میمری سپل کی ترقی کے لیے کچھ فرن مانگے دو دفعہ بنائی ایک دفعہ بھی اس وقت ان کے گھر میں یہ فرس پروٹ پر یہ موجود ہیں اس کے علاوہ جو کوہٹ کا نام کیا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر دنیا کے مختلف مالک میں جہاں آٹ کا نام جہاں آٹ کے دلدادہ ہیں لیکن خان کا نام رہے گا دنیا کی بہت بڑی پوٹیٹ ہے جو کارلن میں جانتی ہے وہ بھی اس وقت سیڈی کی گداری پڑی ہے اگر اس پر کام کیا جائے اس کو ڈسپلی کے جائے تو پاکستان کا نام گنز بک آف اوڑ رکارڈ میں درج ہوگا یہ صرف کوہٹ کیلئے اعزاز کی بات ہی ہے خان صاحب کیلئے اعزاز کی بات ہی ہے بلکہ پاکستان کا نام ہوگا کیونکہ یہ گنز بک آف اوڑ رکارڈ میں یہ کہا جائے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی پوٹیٹ ہے پاکستان میں ہیں میں گزارش کرنگا امین اے شہر آفریز صاحب سے کہ سوارے سے وہ کچھ بند بس کریں اگر ان کے اختیار میں ہیں اور دوسری کہ جانبال خان بنگل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اگر چاہیں کہ دیم کے جو کورسز ہیں اگر ان کو آپ کے تصنیق شدہ ایک سیڈفیکیٹروں کی فرام کی جائیں تو علیہ قدر خان صاحب پا یہ ادارہ ایک مستند ادارہ ہے ایک بینر قومی ادارہ ہے کہ جہاں وہ اتنے سیڈفیکیٹر اتنے اوارڈ اتنے میڈل کہ وہ اس کو ایک قانونی شکل دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو یہ آواز علیہ قدر خان صاحب کی آواز حکمہ دیبال تک پہنچائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ علیہ قدر خان صاحب کے اس کام کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا اس میں شنگر سکتار پہنچتے ہیں محمد نگر کوہارٹ میں محمد نگر چوک میں ملینم کے ساوک کے بیکسٹ پر ان کی اپنی آٹھ گیر لئے ہیں محصول کم آئیے آپ کے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ